بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو چودری مجاہد یاسین بہو رہا ہوں لاہور ریال اسٹیٹ سے پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے اس نمبر پر ریگلر کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں وارس ایپ میں پریفر کرتا ہوں تاکہ ہماری آپ کی کھل کے بات ہو کچھ چیز رہنا جائے جو آپ کے مائنڈ میں ہوا مجھ سے کھل کے ڈسکس کر سکتے ہیں میں اٹھارہ گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں اور آپ کی خدمت لیہ آدھر ہوں وارس ایپ پہ کوئی کوئیسٹن ہو بلہ تکلہ مجھے کال کریں اگر میں اویلیب نہ ہوں تو فون نیٹ ہوں گا تو آپ میسج چھوڑ دیں میں فوری طور پر آج ایسی فارغ ہوں گا میں آپ سے فوری رابطہ کروں گا کئی مرتبہ میں لائن پہ ہوتا ہوں پی مرتبہ دوسری چیزوں میں بیزی ہوتا ہوں جیسے بھی ویڈیو اور کارٹ یہ کرنے لگا ہوں تو ٹائم لگتا ہے اس چیزوں پہ گھنٹے لگتے ہیں دن بھی کئی مرتبہ لگ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ مجھے میسج چھوڑ دیں میں فوری طور پر کال کروں گا ہمارا آفس جو ہے وہ لہور ریل اسٹریٹ کا ڈی ایچ ای کا ہیڈ آفس ہے فیس سکس میں مین بولیورٹ کے اوپر اس کے بلکل ساتھ یہ چند بلڈنگیں چھوڑ کے سلک بینک کے ساتھ اگزیک ٹیٹریٹس جو ہے وہ ایم بی فورٹی سکس مین بولیورٹ ڈی ایچ ای لاہور فیس سکس رنگ روڑ سے آپ فیس سکس کا ایکزر لیں گے اور اترتے ہی لیف سائیڈ پہ جو ہے آپ کو ڈی ایچ ای کا بہت بڑا ہیڈ آفس نظر آئے گا اور اسی کے ساتھ چند پدرہ سولار بلڈنگیں چھوڑ کے آپ کو آگے جو اینا لاہوری سکس آفس نظر آئے گا آج کا یہ ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے مجھے آپ کا تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا پیسس چاہیے ہوگی وہ چیزیں جو اینا وہ میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں بہت دیر پہلے کلیر ہونی چاہیے تھیں لیکن آج شو اینا میں یہ آپ کو دو چیزوں میں میں انفارم کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ فائدر نون فائدر کنار شاید میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے میں پروپر کمینکیٹ ابھی تک شاید آپ دوستوں کو نہیں کر پایا میرے ہزاروں دوست ہیں کامیرس کے پچھانوے چھانوے ہزار دوست ہیں جو میں سے ڈیلی ویسٹس پر ہی ٹچ ہوتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اتنا کلیر نہیں کر پایا ابھی بھی میں آج میں نے چار کلے ریسیو کی ہیں جس میں لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ کون سی پروپرٹی بائیر بائیر کر چکتا ہے فائلر ہوئے بغیر یا نہ ہوئے بغیر لوگ کنفیوز ہیں میں ایک تو یہ چیز آپ کو تھوڑی سی کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا آج کے بائیرنگ کا کیا پروپر طریقہ ہے اور سیلنگ کا کیا طریقہ ہے اور لاہور ریل اسٹیٹ پہ اگر آپ نے بائیرنگ یا سیلنگ کو کرنی ہے تو اس کا پروپر پروسس کیا ہے یا کہیں بھی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کیسے سیف کارٹ کرنا ہے اور ہمیں کیسے سیف کارٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ایز ایڈیلر تو یہ میں آپ کو ٹکس دیتا ہوں کہ کس مقام پہ آپ کو بائیرنگ کرنی چاہیے کس مقام پہ سیلنگ کرنی چاہیے اس کا کیا پروسس اپنانا چاہیے اور کیا سیف پروسس جو ہے نا وہ فالو آپ کو کرنا چاہیے اگین ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیکن یہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے ای وانٹ شو ٹو بی آہ ویڈ می تھوڑا ٹائمر جو دیجئے گا یہ جو آپ کچھ ٹائم آدھا گھنٹہ ہو سکتے سے بھی زیادہ ٹائم آپ کو لگے سمجھنے میں چیزیں لیکن ٹرسٹ می دیس ویل ریوارڈ جو ویری بگ ان فیوچر آپ کے کام آئے گی یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں پندرہ سال سولہ سال کی میری دن رات کی محنت ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور لوگ نہیں کہتے میں کھل کے آپ سے ہمیشہ چیزیں شیئر کر لیتا ہوں اس کا کئی مرتبہ مجھے بہت نقصان بھی ہوتا ہے ذاتی طور پہ بھی ہوتا ہے میری سٹیٹ کو بھی ہوتا ہے اور میرے دوستوں کے بھی ہوتا ہوگا وہ غلط بات میں کہہ جاؤں یا کئی مرتبہ آپ پر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں مارکٹ کنڈیشنز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں پلٹیکل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں اکنومک کنڈیشنز سے بھی ہو جاتی ہیں تو بارہ یہ چیزیں مجھے فیل ہو رہی تھی کہ ایک تو لوگوں کو یہ کلیر نہیں ہے کہ فائلر نون فائلر کا وہ لوگ کنفیوز ہیں یہ میں کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوسرا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کب بائی کرنا ہے اور کب سل کرنا ہے اس کا پروپر طریقے کار کیا ہونا چاہیے مطلب کس طرح وہ پرسید کریں کہ ڈیلر کے پاس سب جائیں تو کیا چیزیں دیکھیں یا کیا چیزیں دیں یا اپنے آپ کو کیسے پروکٹ کریں اور اسی کے ساتھ میں ڈیلر اس پائیوں کو بھی ایجوکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ لاوری اسٹیٹ جس طرح کام کرنا چاہتی ہے اگر اس کو فالو کریں تو یہ شاید آپ کے لئے سب کے لئے بھی بہتر ہو ہمارے لئے تو اللہ کا شکر ہے پندہ سال سے ہم چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سیفٹی کی پوائنٹ اف یو کو اپنے آپ کو زیادہ سیف کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام بھی چلے اور کوئی مسائب نہ ہو تو چلتے ہیں گفت کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ فائلر نون فائلر کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں وہ ڈی سی ریٹ جو ہے اس کی ویلیویشن لی جاتی ہے اس کے اوپر بیس کر کے ٹرانسفرز ہو رہی ہیں اگر کسی چیز کی ڈی سی ویلیو پچاس لاکھ سے کم ہے تو اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ لیگلی الاؤڈ ہے you don't have to be a filer آپ اس کی پراپرٹی کو بائے کر سکتے ہیں without being a filer ٹھیک ہے اگر اس کی ڈی سی ویلیو پچاس لاکھ سے زیادہ ہے پراپرٹی کی جو آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے فادر مدر برادر وائف دوست سے مل کے پراپرٹی جو ہے وہ خرید لیں تو جو بھی ڈی سی ویلیو ہے وہ ڈی وائیڈ ہو جائے گی let's suppose کہ آج اگر آپ پریزم پلوٹ خرید رہے ہیں تو اس کی ڈی سی ویلیو جو ہے وہ پینتالیس لاکھ روپے ہے تو اس کے لیے آپ اکیلے ہی اپنے نام پر اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں چاہے آپ فائلر ہیں یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں آپ فریلی اس کو بائے اور سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر suppose کریں آپ فیز ایٹ کا پلوٹ لینے جاتے ہیں تو وہ پلوٹ جو ہے اس کی چونکہ ڈی سی ویلیو زیادہ ہے تو اس میں آپ کو جو ہے دو جو ہے وہ بائیرز دکھانے پڑیں گے ڈی ایچ ایک کے ریکارڈ میں ایک آپ ہو سکتے ہیں ایک آپ کی وائف ہو سکتی ہے وہ آپ کی ڈی سی ویلیو ہافہ ہافہ جائے گی آپ کی دونوں کی انویسمنٹ ڈی وائیڈ ہو جائے گی اور ڈی ایچ اے آپ کی ٹرانسفر کرے گا اس میں ضروری نہیں کہ آپ فائلر ہو یا نہ ہو ایدھر ون اف تم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ فائلر ہو تو اس میں اس طرح کی کیسز میں ہے کہ اگر ڈی سی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ بائیر اس میں ایڈ کرتے جائیں دو بائیر کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں پانچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیگلی جو ہے وہ اللاوڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اڈیشنل جو میمبر ہوتا ہے اس کی فائلنگ فی جو ہے میمبرشپ کی وہ آپ کو زیادہ دینی پڑتی ہے یعنی کہ ہر جو ہولڈر ہے اس کی علیدہ سے میمبرشپ فی دینا پڑے گی ادھر دن دیب واقفی سے ساری وہی رہیں گی ٹھیک ہے کل کو جب آپ سیل کریں گے یہ ضروری ہوگا کہ وہ سب لوگ اس پہ اگری ہوں اور کٹھے آئیں جو ہیں وہ ٹرانسر کرنا کے لیے تو یہ ڈی ایچ اے میں بھی یہ پروسس ہے اور مجارٹی سسائیٹیز میں یہ پروسس چڑھ رہا ہے اب یہاں پہ ایک چیز میں نے لیسنٹلی اپنے ویڈیوز میں آپ کو منشن کی تھی کسی نے ابھی نوٹ نہیں کیا یا اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکی ایکچلی گورنمنٹ ایک نئی اتھارٹی بنا رہی ہے جو کہ پورے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گی اور اس اتھارٹی میں جو ہے سارے پروجیکٹ اور سارے ڈیلر جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوں گے ساری سسائیٹی کی ٹرانسرز وہاں پہ ہوں گی وہ ریٹ جو ہیں وہ یا تو ڈی سی ریٹوں پہ لے کے وہ چلیں گے یا پھر وہ مارکٹ ریٹوں پہ لے کے چلیں گے اس پہ جو پروپرٹی ٹرانسر ہوگی وہ موسٹ لائکلی مارکٹ ریٹس پہ ٹرانسر ہوگی ٹھیک ہے ڈی سی ریٹس پہ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ فائلر نان فائلر کا بھی کلیر کر دیا جائے یا اس کو سٹرکٹ کر دیا جائے ہو جائے ہو سکتا لائٹ کر دیا جائے بارال یہ ابھی سینٹ میں بل وہ پینڈنگ ہے اس میں بڑی سٹف قسم کی پینلٹیز ہیں ڈیلرز کے لیے جو کہ انریجسٹرڈ پروجیکٹس میں ڈیل کریں گے اور سٹرکٹ قسم کی اس پہ جو ہے ڈویلپرز کے اوپر ریسٹکشنز ہوگی کہ وہ اگر کوئی پروجیکٹ بک کرتے ہیں تو اگر وہ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کہتے تو ان کو ایک تو فائن ہوگا دوسرا ان کو آپ کو اماؤنٹ واپس کرنی پڑے گی پلس انٹریسٹ واپس کرنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ ڈویلپر آپ سے منی لے کے تو چھ سال دس سال سویا رہے اور کچھ بھی نہ کرے یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ میں ایسا ہوتا ہے فرض کیا ڈی اچے نائن ہے یہ دوزار تین چار کا پروجیکٹ چاہ رہا ہے آج دوزار انیس چاہ رہا ہے پروجیکٹ میں ٹائم لگ رہا ہے اسی طرح بہریئے کے پروجیکٹ ہیں پیسے کٹھے کر لیتے ہیں سالوں کے سال پیسے پڑے رہتے ہیں بعد میں مرچن کر دیتے ہیں یا ریلوکیشن کر دیتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا ڈویلپرز کو بھی سب کو باؤنڈ کیا جائے گا کہ اگر آپ کسی چیز کی بک کرتے ہیں تو پہلے تو اس کا ان کو پورا ماسٹر پلین دینا پڑے گا یعنی کہ میپ دینا پڑے گا اور میپ کے ساتھ ان کو ٹائم لائن دینی پڑے گی کہ اس ٹائم لائن پر اتنا کام ہوگا اور ہم نے اتنے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں اور پھر اگر وہ پیسے کلیکٹ کرنے کے بعد ڈلیوری نہیں دیتے تو دیویل ہیب ٹو ریٹرن جور منی ایٹ اینی ٹائم آف تی ریکویسٹ آف بائر اگر بائر کوئسٹ کرتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ٹائم پہ ڈلیوری نہیں کیا میرے پیسے واپس کر دی جائیں تو ناصرے ڈویلپر کو پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے اس کو اس طرح کا انٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا واپس اور پروجیکٹ میں جو ڈلیوری پہ فائن ہوں گے وہ آثورٹی جو ہے ٹربینل سپیشل بنیں گے اس میں وہ کیس سنیں گے سیول کورس انوال نہیں ہوں گے صرف آپ کا کیس چیلنج جو ہے وہ ٹربینل کا جو فیصلہ ہوگا وہ صرف ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا سیول کورس کی انوالمنٹ اس میں ختم کر دی جائے گی تاکہ اس طرح کا جو ہے وہ کیس سالوں کے سال نہ لٹکے رہیں بھوری ان کا اس کا فیصلہ انہوں نے دی رہا ہے ٹربینل جو ہوں گے تو یہ ابھی جب آتا ہے ڈیٹیل ساری تو میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا اس پہ ابھی آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ یو کین لیگلی بائی اینی پروپرٹی اینی ویر ان پاکستان اگر اس کی ویلیو ڈی سی ویلیو پچاس لاکھ سے نیچے ہے بائی لا یو آر نوٹ ریکوائیڈ ٹو بی آ فائلر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کسی بھی اماؤنٹ کی بائنگ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کے لیے فائلر ہونا ضروری نہیں ہے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ جو رقم سے وہ بائنگ کرنا چاہے ہیں چاہے وہ ایک لاکھ روپے کی پروپرٹی ہے چاہے وہ دس کروڑ بے کی پروپرٹی ہے وہ رقم پچھلے ساٹھ دن کے اندر پاکستان میں لیگل چینل سے آئی ہو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے جو پروپرٹی میں بائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ رقم ویدن لاس سکسٹی ڈیز کے اندر پاکستان میں میں نے ٹرانسفر کی ہے لیگل چینل کے ذریعے تو پھر آپ جو مرضی بائی کریں آپ پہ نہ ماؤنٹ کی لیمٹ ہے اور نہ آپ کے لیے فائلر کی لیمٹ ہے اس میں یہی بس شرط ہے کہ آپ کی منی سکسٹی ڈیز کے اندر پروپرٹ چینل سے آئی ہو پاکستان پروپرٹ چینل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ فارن بینک سے جو ہے جب پیسے بیجیں پاکستانی بینک کو تو آپ اپنے پاس اپنا پاکستانی ریمٹنس کارڈ سٹیفکیٹ جو ہے وہ بینک سے حاصل کریں جو ہے فارن ریمٹنس سٹیفکیٹ جو ہے وہ پیسے آپ کو کسی بھی بینک میں پاکستان میں بیٹے ہیں تو وہ پابند ہے کہ وہ آپ کو ریمٹنس سٹیفکیٹس دیں جو ہے نا تو وہ آپ ضرور ٹلیکٹ کیا کریں کل کو کوئی پرابلم آئے تو وہ آپ کے بہت کام آئے گا یہ چیز ہو گئی جو کہ آپ کو کرسٹل کریئر ہونی چاہیے کہ پروپرٹی بائنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسیو نہیں ہے ایس لانگ ایس یو آر انڈر فیفٹی لیکس اور اگر آپ جو ہیں آہ اوبرسیس پاکستانی ہے اور ویدن سیکسی ڈینس پیس سے پاکستان بیجے ہیں تو آپ بائنگ کریں کوئی اماؤنٹ کی لیمٹ نہیں ہے اس میں جو ہے نا چلتے ہیں اب کہ کب پروپرٹی بائنگ کرنی چاہیے اور کب سیل کرنی چاہیے دیکھیں میرے ہزاروں ویڈیوز ہیں اس طرح کے دوزار پانچ سے میں یہ چیزیں اپلوڈ کرتا آ رہا ہوں بہریہ میں جب پہلی انٹ لگی تھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا جب سڑک بنی آپ کو اپڈیٹ کیا جب اس کے گربن نے شروع ہوئے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا جب ہم ڈی ایچے میں انوالو ہو گیا تو ہم نے ڈی ایچے کے پروجیکٹ ہر ایک میں جس میں ہم ڈیل کرتے ہیں ہم ڈیلی آپ کو اس کے کرتے ہیں اس کے پچیز اپڈیٹ کرتے ہیں ویڈیوز اپڈیٹ کرتے ہیں اس کی پرائس پراؤٹ کی ویڈ نمبر اور ویڈ پرائس آپ کو دیتے ہیں کوئی اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پوری مارکٹ میں کام نہیں کرتا ہم یہ کرتے آ رہے ہیں آج سے نہیں کر رہے ہیں دوزار چار سے کرتے آ رہے ہیں اس طرح کرنے سے مجھے بڑا سٹیف قسم کا کمپیٹیشن فیس کرنا پڑتا ہے ایک تو ویب سائٹ پر کرنا پڑتا ہے گروپوں میں فیس کرنا پڑتا ہے ڈیلروں سے فیس کرنا پڑتا ہے ایک سے ایک بڑھ کے طرح طرح کا بندہ آتا ہے جس کا مجھے جواب دینا پڑتا ہے اور میں دیتا ہوں فیس کرتا ہوں باتتا نہیں ہوں جو چیز ہوتی ہے اس کو فیس کرتا ہوں آپ نے میرے دیکھا ہوگا عادت دیکھی ہوگی کہ میں آپ کو ہر چیز کا سوال کا جواب دیتا ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے questions کا جواب دوں ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا ہر دفعہ جو ہے نا دیکھنے کی آنکھ ہر بندے کی نا different ہوتی ہے چیز کو میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کہ چند بندے ہیں جنہوں نے جو مردی ہو جائے انہوں نے الٹا ہی کہنا ہوتا ہے مارکٹ گر رہی ہو تو وہ فارٹ جو ہے وہ ڈیلروں پہ یا خاص طور پہ لوری اسٹیٹ پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جب مارکٹ چڑھ رہی ہو تو وہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پمپ کر رہے ہیں یہ ڈمپ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نویز آر پلس لوگوں سے انٹچ ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ میں بندے صرف چند گن سکتا ہوں جو ہمیشہ ہی نیگٹیو ہیں ہر صورت میں نیگٹیو رہتے ہیں ہوتے ہیں ان کا کام ہی کچھ اور نہیں ہے مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے میں کبھی کہا نہیں لیکن دل میں کبھی کبھی میں مزاق سے کہتا ہوں کہ یہ اپنی پدائش کا الزامی مجھ پہ نہ کبھی لگا دیں یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ باز نہیں آتے ان کو اگنور کر دیں باقی جو بندے ہیں جن کے جینین کنسرن ہوتے ہیں سوال ہوتے ہیں میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں تفصیل سے جواب دیتا ہوں کلیریفائی کرتا ہوں دیکھیں چیزیں جو ہے مارکٹ میں سائیکل ہوتا ہے بائنگ کا اور سلینگ کا اس میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک اور ہیں جو پروپٹی لے کے تو پانچ سال سال کے لیے بھول جاتے ہیں لاؤنٹر میں انویسمنٹ کرتے ہیں موجاوٹی ان میں پاکستان ہی ہوتے ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکتے ہر میناباد دو میناباد نئی ٹرانسکشن کے لیے ٹرانسٹر کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ایک طرم کے ہم ان کو کہیں گے لاؤنگ ٹرم انویسٹر ہیں ایک اور جو ہے طرح کے لوگ ہیں جو کہ شورٹ ٹرم کے لیے ٹریڈنگ کرتے ہیں ہماری مجبوری ایزا ڈیلر یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو سرب کرنا ہوتا ہے ہم نے شورٹ ٹرم کے لوگوں کو بھی سرب کرنا ہوتا ہے اور ہم نے لاؤنگ ٹرم کے لوگوں کو بھی سرب کرنا ہوتا ہے اور ہماری مجبوری ایزا ڈیلر یہ ہے کہ ہم نے بائنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور ہم نے سیلنگ بھی کرنی ہوتی ہے ہم نے دونوں بائر اور سیلر کو میچ کرنا ہوتا ہے اب کیسے میچ کرنا ہوتا ہے اور کیسے دونوں کو کاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے یہ بھی بیلنس رکھنا پڑتا ہے میں کم از کم جو ہے اس لیے بہتر دوسروں سے بیلنس کر لیتا ہوں کہ میری پاس اللہ کا شکر ہے جیسے میں نے کہا کہ نوے ہزار پلس پرسن پرسن جو ہیں وہ میرے سے ڈریکٹ ان ٹچ ہیں مارکٹ میں میں بارہ تیرہ ہزار ڈیلر سے ڈیلی ویس سپکٹ ان ٹچ ہوں مجھ سے کال والی اتنا زیادہ ہے لوگوں کا ٹرس پیچلیٹ پندرہ سالوں میں اتنا میرا ڈیویلپ ہوا ہوا ہے لوگ جہاں سے مرضی جو مرضی لے رہے ہوں وہ ایک کال مجھے ضرور کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ چیز لے لیں یا بیچ دیں تو مجھے لگزری یہ ہے مجھے اللہ کی طرف سے یہ توفہ ملا ہوا ہے کہ جو کچھ آپ کو مارکٹ میں کہلیں کہ ہفتے بعد دو بعد تین بعد یا مینے بعد نظر آنا ہوتا ہے مجھے فوراں نظر آ رہا ہوتا ہے اور میری پرابلم یہ ہے کہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا اگر کچھ چیز مجھے اچھی یا بری نظر آتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے تمام دوستوں کو میرے تمام احباب کو جو مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں جو مجھ پہ پوری اپنی لائف کی کمائی کا رسک لے کے مجھ سے مشورہ لیتے ہیں یا مجھ پہ ٹرسٹ کر کے کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا ان کو وہ چیز پتا چلے اگر بری نخبر ہو تب بھی میں پھر وہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ اگلے کی لائف کی ارننگ جو ہے وہ میری اگر انفرمیشن میں پرائیوٹ رکھوں تو وہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے میرے پر ذمہ داری جو ہے نا آپ نے تو ایزا ہولڈر ایک چیز بائی یا سیل کرنی ہے میرے جو ہزاروں کلائنٹوں کو میرے کہنے پہ جنہوں نے لی ہوئی ہے یا دے رہے ہوتے ہیں چیزیں وہ میری رسپونسیبیلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مجھے یقین کریں کوئی چیز بری ہو تو وہ نیند نہیں آتی اور کوئی اچھی ہو تو خوشی کنٹرول نہیں ہوتی بادزمی ہو جاتی ہے میں پھر فٹا فٹ وہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ چیز آ رہی ہے یا یہ نظر آ رہی ہے تو نیت نیک ہوتی ہے آگے کئی مرتبہ چیزیں بڑی تیزی سے فلکچویٹ ہوتی ہیں مثال یہاں پہ ہم دیتے ہیں کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ شورٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کو بھی سرو کرنا ہوتا ہے تو آج مثال ہے لاس ویک پہ ہم جو ہے کہہ رہے تھے آپ کو میرے آپ نے کم از کم دس ویڈیو میں نے شیئر کیا ہے پچھلے دو ہفتے میں جن پہ آپ کو اکسپلین کیا تھا میں نے بڑا کلیر لی کہ ال ڈی اے سٹی جو ہے یہ اس پوائنٹ پہ سیل نہیں بنتی بائی بنتی ہے لانگ ٹرم کے لیے ہول اپ بنتی ہے اس میں انسٹنٹی تھی وہ انسٹنٹی ختم ہوتی جا رہی ہے اس میں ڈر یہ تھا پروجیکٹ بنے گا کہ نہیں بنے گا ڈر یہ تھا کہ نیب والے اس میں لوگوں کو پکڑ کے اور خراب تو نہیں کر دیں گے اس کی ریپوٹیشن کو ڈر یہ تھا کہ سپریم کورٹ تو نہیں اس کو کینسل کر دے گا ڈر یہ تھا کہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس پہ پتہ نہیں پیسے لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی ہے تو اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈار رہا تھا ہمیں سیلنگ اس میں پھر بھی نظر نہیں آ رہے تھے مارکٹ ریڈ جو ہے ہم تیرہ لاکھ لگاتے تھے جو بیٹ قسم کے جو ڈیلر ہیں شورٹ کٹ ڈیلن کرتے ہیں وہ بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ کا ریڈ لگا رہے تھے ہم اس وقت بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس کا بارہ لاکھ کا ریڈ نہیں ہے یہ تیرہ لاکھ روپے کی ہے اگر آپ نے سیل کرنی ہے تو اس سے نیچے سیل نہ کریں اگر آپ نے بائے کرنی ہے تو یہ بہت اچھا بائیں کا ٹائم ہے اس کو بائے کریں لانگ ٹرم کے لیے کریں میں نے بڑا کرسٹل کریئر اس میں کہا تھا کہ یہ جو ہے لانگ ٹرم ٹری ایئرز پلس کی انویسمنٹ ہے اب اس میں دیکھیں کہ پچھلے ایک ویک میں جب یہ چیزیں ساری کلیر ہوئیں جو کہ ہمیں بڑی کلیر نظر آ رہی تھی ہمیں ہم آپ اس طرح ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے میرے پاس تقریباً پچاسی لڑکے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہاف کے قریب لاوری اسٹیٹ پہ کام کر رہے ہوتے کچھ اور ہمارے سب آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اس میں آپ کو جو چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے سورسز سے انفرمیشن کٹھی کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے ہمارے پاس بائیر ہیں کتنے سیلر ہیں ہمارا سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے ہم اس میں ڈیٹے کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اخبار میں کتنے آج ایڈ بائیر کے لگے ہیں سیلر کے لگے ہیں کیس سوسائٹی کے لگے ہیں پشمہ چیزیں ہیں جو میرے کوروواری سیکرٹ ہے میں یہاں پہ سارے شیئر نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم مارکی ریسرچ ڈیپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کلے بندے اترینہ ریسرچ کر سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو اس طرح کا کالوالیم ہے جو مجھے مر رہا ہے نہ آپ کا انٹریکشن ڈیلوں کے ساتھ ہے وہ وہ آپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ آپ کو کوئی آپ یہ دیکھیں یہ گروپس جو ہیں ان میں ہر بندہ جو میں ناب پروپٹی کا ایکسپرڈ بنا ہوا ہے اور فیس بک پہ ہر بندہ پراپٹی کا ایکسپرڈ بنا ہوا ہے یو ٹیو پہ ہر بندہ پراپٹی کا ایکسپرڈ بنا ہوا ہے حقیقت میں ان لوگوں نے پوری لائک میں کوئی ایک یا دو ٹرانسیکشن کی ہوتی ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے اسٹالمنٹ پر خریدی ہوئی ہیں چیزیں جب وہ ان کے کیس خراب ہو جاتے ہیں جب ان کا پروژیکٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ایکسپرڈ بن جاتے ہیں دوسروں کو گائیڈ کرنے کے لیے یہ ڈیلنگ کرنا اور اپنے ہاتھ سے کرنا اور سینکلوں نہیں ہزاروں لوگوں کے لیے کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ آپ جب اپنے ہاتھ سے کچھ چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں آپ کے اپنی بھی کچھ چیز لیں یا دے تو نقصان ہو یا فائدہ ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنی ہے یا کیسے اگلے کو پروٹیکٹ کرنا ہے جیسے میں دیکھیں مزار کے طور پر میں پاکستانی ہوں میری زیادہ عمر جو ہے وہ پاکستان سے باہر گزری ہے میں سترہ سال کا تھا میں سعودیہ میں چلا گیا تھا میں اکیس سال کا تھا میں یو ایسے میں ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے نونیسو اٹھاسی سے یو ایسے سٹیزن ہوں جو ہے نا تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کی کیا نیڈ ہیں کس طرح کی پروبلمز آپ فیس کرتے ہیں تو کیا ہے اس محلے سے میں گزرا ہوں تو مجھے پتہ ہے نا تو ایک بندہ جو جس نے ایک فائل یا دو فائل یا تین فائل آپ کی اپنی زندگی میں ساری لیں ہیں یا دی ہیں وہ آپ کو کیا گائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا سیلنگ پریشر آتا ہے کتنے باہر ہیں کتنے سیلر ہیں کہاں ہیں آہ پاس میں کیا ہوا تھا لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں لیکن ان کی بچاروں کی اکلیمٹ ہے میں ان کو مطلب نہیں کرتا ان کی اکلیمٹ ہے کہ وہ اکلیمٹ تک کر سکتے ہیں جب آہ کوئی بھی کام بندہ کرتے ہیں اکلیمٹ تک ہی کر سکتا ہے نا میں بھی اکلیمٹ تک ہی آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں اسے آگے میری بھی لیمٹ نہیں ہے میری بھی پہنچ نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ میرا جیسے میں نے کہا میرا اللہ کے شکر ہے کہ دوسری ڈیلر سے زیادہ ایج زیادہ ہے میری سب سے پورے پاکستان میں سیکنڈ موسٹ پپلر ویب سائٹ ہے لاہوری ایسے ڈاٹ کام جو ہے میرے ٹویٹر پہ چالیس ازار سے زیادہ فالور ہیں اور میرے جو فیس بک پہ ہے اس پہ بہت زیادہ فالورز ہیں تھاؤزنز اف تھاؤزنز اف فالورز ہیں میں ویٹس ایپ پہ تقریباً نبی زار پلس لوگوں سے ان ٹچ ہوں میری جو ہے میں پندرہ سال سے ڈیلی ویسز پہ ہر کلائنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہوں میں کال لیتا ہوں رات کے بارہ بجے ہوں ایک بجے ہوں دو بجے ہوں میں باتھروم میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کی کال سن لیتا ہوں ٹھیک ہے ہر بندہ اس طرح نہیں کرتا میرے اپنے ستاف میں ٹیم میں ایسے لوگ ہیں چھ بجے کے بعد وہ میرا فون اٹھاتے ٹھیک ہے میں ان کا باغ سوں وہ میری بات نہیں سنتی چھ بجے میں کہہ کے کہ تھک جاتا ہوں کہ یارب کال لیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے یہ طریقہ ہے کام کرنے کا ٹھیک ہے میرا یہ طریقہ ہے کہ میں لوگوں کا کال لیتا ہوں ان کو جواب دیتا ہوں دن ہو رات ہو وہ ایک رپے کی بائنگ کر رہے ہوں وہ کوئی بائنگ کر رہے ہو نہ کر رہے ہوں میں ان کے آنسر دیتا ہوں جو پروڈیکس میں میں ڈیل نہیں بھی کر رہا ہوتا میرا جن میں فائدہ نہیں بھی ہوتا میں کوشش کرتا ہوں ان کی گائیڈ کروں کی ہیلپ کروں جو ہے نا تو یہ چیز ہے کہ آنسلی اپینین دیا جاتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ آپ بائنگ کر رہے ہیں اور سل کر رہے ہیں جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بائنگ کر رہا نہیں ہو رہا ہوتا وہ بائنگ کرتے ہیں چانس لیتے ہیں جب سب بندے بائنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے ہی سمارٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویلتھی ہوتے ہیں اور ہر ایک ڈیلر سے نہیں چھے چھے آٹھ اٹھ ڈیلر سے کونیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں یہ جو ہے نا بالکل جب کوئی بندہ ہاتھ نہیں ڈا رہا ہوتا ہے جیسے ڈی کی میں نے مثال دی ہے بارہ تیرہ لاکھ پہ وہ کوئی بندہ لینے کو تیار نہیں تھا اب وہ بندے جنہوں نے اس میں ہاتھ ڈال لی ہیں دی آر ویری سمارٹ پرسن ٹھیک ہے اب وہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس پہ وہ اس کو چیز کو سیل کر دیں ٹھیک ہے انہوں نے شارٹ ٹرم کے لیے ان ہوئے اور شارٹ ٹرم کے لیے وہ آوٹ ہوئے وہ رائٹ ٹرم پہ انہوں ہوتے ہیں رائٹ ٹرم پہ آوٹ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے جیسے وہ میں نے آپ کو بکا کہ جو ایک آتھ کی دونوں گلیوں پہ جو میں چند بندے گن لوں ایک درجہ سے بھی جو کم ہے وہ تو یہ بلیم کریں گے یہ پمپ کر رہے ہیں یہ بھی ڈمپ کر دیں گے انہوں نے لے لیا انہوں نے اپنی فائلیں لے لی انہوں نے بیچ دی ان کے لیے عرض یہ ہے میرے بھائی پوری ایک درجہ فائلیں ال ڈی ای سٹی کی سیل ہوئی ہیں جو کہ بیٹوین تیرہ لاکھ اور آج ستارہ لاکھ اٹھارہ لاکھ کی جو پرائیس کے درمیان اب اس میں میں نے کیا کما لینا ہے یا باقی پوری مارکن میں ڈیلروں نے کیا کما لینا ہے میرے لابہ سو دیل کر رہا ہے ہر ایک بائیر جو ہے اس طرح کی سیچویشن میں جو بائی کرتا ہے یا سیل کرتا ہے ہی is not a baby وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اس طرح کی ٹریڈنگ کرتے ہیں they are very very smart people they have money they have brain they know when to get in and when to get out وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیواکوف ہیں اور یہ اکلمند ہیں جو سارا دن جو ہے یہ claim کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہر بندے کو یہ صرف مجھے نہیں وہ ہر ڈیلر کو claim blame کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ڈیلروں نے یہ کر دیا ہو جی ڈیلروں نے وہ کر دیا ڈیلر کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف بائیر اور سیلر جو ہے وہ مارکٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے اور نیچے لے کے جاتا ہے میں اللہ کو ازنازہ جان کے کہتا ہوں کہ ہم نے ایک ڈی ایسٹی کی اپنی جاتی فائل نہ لی تیرا پہ نہ بیچیں گے اب نہ بیچی ہے نہ بیچنے کا رادہ تھا نہ لینے کا رادہ تھا ہاں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس میں باہر بہت زیادہ ریشو ہے سیلر بہت کم ہے سیلر تھا ہی نہیں جب وہ سولہ ستارہ سے نیچے بھی آئی تب ہی اس میں سیلر نہیں تھا نہ ہونے کے برابر تھا ہمیں نیچے جاتی فائل پہ بھی سیلر نہیں ملتے تھے بڑی مشکل سے اس کی ڈیل ایک سیکیور ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے اب دس بیس ڈیلے ہو جائیں مجھے کیا مل جانا اس میں سے دس دس فائلوں کے پیچھے مجھے ڈائی لاکھ روپے ملے گا میں ایک بیٹو مجھے ڈائی لاکھ ڈائی لاکھ ادھر سے بھی مل جائے گا پیچھے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دس فائلوں کے پیچھے خواہ رہوں اتنی ساری دن رات محنت کر کے آپ سب کروں یہ کروں وہ کروں اور پھر آپ لوگوں کو بعد میں باتیں بھی جو چند دیکھئے لوگ ہیں اس طرح کرتے ہیں پھلاتے ہیں انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ فرض بنایا ہوا ہے کہ دن رات اٹھ کے جو ہے نا بس لوگوں کی بیستی کرنی ہے اور کچھ ان کے پاس ہوتا نہیں کرنے کو ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں منی کی کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جب بھی میں اس طرح کی کوئی چیز کہتا ہوں تو وہ اس طرح ہو جاتی ہے وہ میرے کہنے سے نہیں ہو جاتی اس کے لیے مومنٹم بنا ہوتا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اب اس کو لائکلی ہڑی ہے کہ یہ ایسا ہوگا اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جب ہو جاتے تو لوگ مطلب زیادہ اور عزت کرتے ہیں ڈینر اور عزت کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیز پہ اٹینشن پے کرتے ہیں بجائے یہ کہ بدھویاں کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ شلنگ کے لیے جو ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے نا سیل کے لیے پروپر پروسس جو ہے میں سمجھا دیتا ہوں ٹائمنگ جو ہے نا ہر چیز کی اب ہر پروجیکٹ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں بیشمار فیکٹر ہوتے ہیں میں شاید اس ٹیٹیل میں نہ جا سکوں کہ کب ٹائم ہوتا ہے سیل کا کیونکہ اس پہ اپنے پرائیس فیکٹرز ہوتے ہیں نمبر آف ٹرانسکشنز ہوتی ہیں جنرل نیوز اس وقت کی ہوتی ہے اکنومی کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں ورڈ کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں تو وہ میں یہ تو یہاں پہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں سارے پروجیکٹ کا آپ کو ٹائم بتاؤں کہ کس پوائنٹ میں اس کو سیل کرنا چاہیے یا کس پوائنٹ میں بائی کرنا چاہیے میں طریقہ آپ کو اکسپین کر دیتا ہوں اس کا جو پروپر طریقہ ہے سیل کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروپرٹی کا جو ہے ایز سیلر بن کے ایک آہ سیلر کی طرح بہیر کرتے ہوئے آپ تین ڈیلروں کو کال کریں اور چیک کریں کہ وہ اگر آپ نے پلوڈ فرض کیا پریزم میں اے بلوک میں لینا ہے تو آپ تین جگہ پہ کال کریں ان کو کہیں جی میں نے یہ پلوڈ بیچنا ہے کو فرض یہ پلوڈ وہاں سے اس کے نزدیک آپ لے لیں ان کو کہیں جی میرا یہ پلوڈ بیچتے ہیں کتنے میں بکے گا گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی یہ آپ کا پلوڈ اتنے کا بکے گا ٹھیک ہے وہ پلوڈ جب آپ کو ویلیو دے گا تو آپ کو رفت سا اندازہ ہو جائے گا وہ آپ کو جو تینوں ڈیلر ہیں وہ مارکٹ سے خاصی ریٹ جو ہے نا نیچے ہی بتائیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی باہر کو ڈونڈنا ہے انہوں نے تھوڑا سا اپنے لیے کشن روم رکھنا ہے کہ میں ایزیلی اس کا باہر فائنڈ کر سکوں تو وہ جو ریٹ آپ کو دیں گے ایچلی وہ سیل کا ریٹ پلوڈ کا نہیں ہوگا اس سے تھوڑا سا بہتر ہی پلوڈ آپ کو پرائس کرنی پڑے گی تو آپ کو ملے گا یہ میں جنرلی آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ انہوں نے ابھی آپ کے پلوڈ پر محنت کرنی ہوگی فرض کیا نوے لاکھ کا پلوڈ ہے اگر کسی بلوک میں تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ یہ آپ کا اٹھاسی کا بک جائے گا یہ آپ کا پچاسی کا بک جائے گا تو وہ آپ پچاسی کا آپ لینے جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملنا یہ اٹھاسی کا بھی نہیں ملنا وہ نوے کا ہی ملنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اندازہ لگانا ہے دو تین چار ڈیلروں کو کال کر کے کہ یہاں پہ جنری ریٹ کیا چاہ رہا ہے اس ریٹ سے تھوڑا سا بہتر آپ کو پلائی جو سیلنگ پرائس وہ دیں اس سے تھوڑا سا بہتر آپ کی بائنگ پرائس ہوگی اور ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ اوپر آپ کو بائنگ نہیں کرنی چاہیے یہ طریقہ ہے اب آپ نے جب چوز کر لیا ایک ڈیلر کو کہ میں نے اس ڈیلر کے آپ کے بعد اس کی سمجھ آئی ہے آپ کو کہ یہ جو ہے یہ پرائس اس کی فیر ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے پھر بائنگ بھی اسی سے آپ کو کرنی چاہیے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ لاری ایسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے ایون لاہوری ایسٹیٹ پہ اگر پریزم میں چودہ بندے ہمارے پاس کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کی اس کو پلات کو دیکھنے کی نظر اور ہوگی اس کا تیجربہ اور ہوگا میرے کچھ بندے پانچ ملے پر سپیشلسٹ ہیں کچھ دیس ملے پر سپیشلسٹ ہیں کچھ کمیشنل پر سپیشلسٹ ہیں کچھ بڑے پلاتوں پر سپیشلسٹ ہیں کوئی ایک چیز کو پوزیٹیو اینڈ سے دیکھ رہا ہوگا کوئی نیگٹر یہ کوئی باٹک ایشیوز تو نہیں ہیں جو فکس پرائس ہوگی تو آپ کو ایون لاہوری ایسٹیٹ پہ بھی جو ہے جب آپ کال کرتے ہیں تو ڈیفرنٹس اپینین ملیں گے یہ آپ نے جج کرنا ہے کہ کون سا بندہ کتنا کیلیور رکھتا ہے یا آپ پھر وہ میں لاہوری ایسٹیٹ پہ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کال کریں پہلے کہ کس بندے سے ہم نے لاہوری ایسٹیٹ پہ ڈیل کرنی ہے ہر بندہ جو ہے لاہوری ایسٹیٹ پہ جو کام کرتا ہے اس کی اپنی ایک ایک ایکسپارٹیز ہیں ایک بندہ الڈی ایسٹی کی فائلیں بیچ رہا ہے تو وہ ڈی ایچ ای کا آپ کو اچھی اسیسمنٹ نہیں دے سکتا حالانکہ جب آپ کال کریں گے اصولی طور پہ یہ بنتا ہے کہ وہ بندہ کہے جی میں تو الڈی ایسٹی میں کرتا ہوں ڈی ایچ ای کا مجھے ایکسپینینس نہیں ہے آپ فلانے بندے سے لاہوری ایسٹیٹ پہ ڈی ایچ ای نائن کا کر لیں یا فلانے بندے سے سیون کا پوچھ لیں لیکن پریکٹیکلی لائف میں یہ ایسا نہیں ہوتا ہر بندے کی لالت ہوتی ہے کہ یہ کلائنڈ میرے آدمی رہے میں اس سے جو ہے اپنا ٹوکن بغیرہ لے کے تو میں ڈیل کروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایکسپارٹیز اپنی پروجیکٹ تک لیمٹیڈ ہے تو جب آپ لاہوری ایسٹیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو کانلی مجھ سے ضرور پوچھیں کہ کس بندے سے جو ہے ہم ڈیل کریں کس پروجیکٹ کے بارے میں تو میں آپ کو پروپر گائیڈ کروں گا کئی لوگ ملٹیپل پروجیکٹ کر رہے ہیں کئی لوگ لیمٹیڈ پروجیکٹ کر رہے ہیں کئی سارا ایڈی اچھے میرے آفس میں بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری سکیمیں کر رہے ہیں تو یہ آپ مجھ سے ذرا کنسٹس اور اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ جنرل لوگوں سے پوچھیں گے تو ہر ایک کی پلات کی دیکھنے کی نظر بھی ڈیفرنٹ ہوگی اور آپ کو خیرہ جب دو تین کالے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس دس پرسن ورٹ تو بی ان ٹچ وید فور بائنگ یور پلائی تو ایز ای بائر پھر آپ کو رقم کا اندازہ ہو گیا کہ کس رقم کے اوپر میں نے یہ پائے کرنا ہے اگین میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جو وہ دو تین فگر دیں گے وہ ایکچلی وہ سیلنگ کے فگر دے رہے ہیں اور اس پہ آپ کو پلات نہیں ملے گا آسانی سے اس سے آپ کو آفر بہتر کرنی پڑے گی تب آپ کو پلات ملے گا وہ اگزیکٹ پرائس آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ ڈیلر جو ہے وہ اپنے پاس کم اس کم لاکھ تو لاکھ تین لاکھ کا کشن رکھتا ہے کہ مارکٹ کی کنڈیشنز کے مطابق میں آپ کو سانی سے یہ پلات بیٹ سکوں وہ ریڈیل تو وہ نہیں بائے کر رہا ہوتا یا تو اس کے اپنے پاس پیسے پڑے ہوں تو وہ کہہ جی میں یہ اتنے میں لے لیتا ہوں وہ تو یہی آپ کو کہہ گا یہ اتنے تک تا بکے گا میں کوشش کر کے بائر کر دون کے دیتا ہوں اور جب وہ یہ کوشش کہتے ہیں یا بائر کر کہتے ہیں تو تھوڑا سا ریٹ آپ کو وہ نیچے دیتے ہیں یہ جنرل پریکٹس پوری مارکٹ میں ہوتی ہے میں یہ آپ سے سیکرٹ آپ کو شیئر کر رہا ہوں جو پندرہ سات سے میں نے لن کیا ہے اب یہ تو بائر شائٹ تھی کہ آپ نے پلوٹ بائر کیسے کرنا ہے سیلنگ بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے آپ بائر بن کے کال کر لیں دو چار ڈیلروں کو دیکھیں کہ کیا وہ ریٹ آپ کو دیتے ہیں پھر آپ یہ چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے اگر بائر ہیں یا سیلر ہیں تو آپ دو تین کالیں کریں لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ اپنے ذین میں رکھیں کہ آپ نے ڈیلر کو چوز کرنا ہے جو بھی ہو اے بی سی ڈی ہو آئی ڈانٹ گیو آ ڈیم کی کون سا ڈیلر آپ کو چوز کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بہتر پرائس دے بہتر سروس دے تو وہ جو ہے ڈیلر جو ہے پھر آپ کو اس پہ نہ ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ کرنا چاہیے ایچ ڈے کہ میں نے یہ پراؤڈ بائر کرنا ہے ایدھر بائر کرنا ہے یا فائل یہ بائر کرنی ہے اگر فائل اویلیبل نہیں ہے یا شارٹ ہے مارکٹ میں آپ دیکھ ٹیلر کو کال کرتے ہیں پانچ کو کرتے ہیں وہ پانچ ڈیلر اگلے پانچ ڈیلر اگلے پانچ ڈیلر اگلے پانچ ڈیلر کو کرتے ہیں وہ شام تک ہوتا ہے پتہ نہیں پچاس بائر مارکٹ میں آگئے ہیں آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر ٹرسٹ کریں اس بندے کے اوپر جس پہ آپ کو پرائس اچھی لگی جس نے آپ کو سیٹسفائی کیا اب آپ کو اپنے جو اینا دل میں اس کے لیے عزت ہونی چاہیے اور اس پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اس کو آپ کچھ پیسے کنڈیشنل منی پچاس ہزار ہو سکتا ہے پچاس ہزار ہو سکتا ہے لاکھ ہو سکتا ہے جو آپ کمفرٹیبل ہوں وہ اس کو ڈیلر کو دیں اس کو کہیں کہ جی یہ میری کنڈیشنل منی ہے this is to prove کہ میں سیریس بائر ہوں آپ نے یہ پلوٹ کا ریٹ کا ہے اتنے کا مجھے چلیں اس سے لاکھ روپے اوپن لے کے دیں آپ نے اب مجھے لے کے دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھا شرف کرے گا اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا آپ مارکن میں جا کے بیس تیس ڈیلروں کو کالک کریں گے سوائے آپ کے پلوٹوں کا جو اویلیبل بھی ہیں اور باہر ایز آ جینئر باہر بھی آپ کے تصور کریں نا آپ باہر آپ ہولڈر ہو پلوٹ کے آپ کو اکدم مینے میں پہ کوئی آفر نہ آئی اور اکدم آپ کو پانچ دس پندے پندرہ مندے ڈیلر جو ہیں ڈیلروں ادھروں سے ڈیٹے سے نمبر نکال کے وہ کالک کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا پلوٹ ہے اس کی آفرہ آ رہی ہے آپ کا پلوٹ اس کی آفرہ آ رہی ہے آپ کو ان کے پتہ نہیں تیل نکلنے لگایا آپ کو اس کو روک دیں گے تو وہ جو صحیح چیز بھی جو ہے نا جب آپ ملٹیپل کالیں کرتے ہیں تو وہ مارکن سے نیاب ہو جاتی ہے یا اس کا ریٹ خامخواہ چڑھ جاتا ہے نقصان ڈیلر کا نہیں ہوتا آپ جتنی کالیں کرتے ہیں وہ ریٹ بڑھتا ہے ڈیلر کو اتنا کمیشن زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے نقصان آپ کا ہوتا ہے کہ آپ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ مارکن سے زیادہ پی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گلتی نہ کریں تین ڈیلروں سے چیک کریں جو ڈیلر اچھا لگے اس پہ ٹرسٹ کریں اس کو پیسے دیں اور بھول جائیں کسی اور بندے کو کال نہ کریں اور اس کو کام کرنے دیں کہ لو بھائی یہ پیسے میں نے آپ کو دیا ہے کنڈیشنل ٹوکن اور آپ نے مجھے پرائیس کنفرم کر کے پھر اس کو کنفرم کرنا ہے ادروائیز یہ میرے پاس آپ کے امانت ہے میں کبھی بھی واپس لے سکتا ہوں سنگل کال پر اس لیلر کو آپ کو پیسے واپس بھی کرنے چاہیے ٹیسٹ کر لیں اس کو ایک دو مرتبہ چاہے کر کے ہے نا اب جیسا کہ میں نے باہر کیا آپ کو سپرینٹ کی اسی طرح سیلر کا ہے کہ آپ اگر پانچ شہ ڈیلروں کو پلوٹ دیں گے اپنا سیل کے لیے تو وہ پلوٹ آپ کا ڈی ویلی ہو جائے گا مارکٹ میں گندہ ہو جائے گا اور مارکٹ میں لوگوں کو زیادہ ہو جائے گا کہ تو وہ آپ کے پلوٹ کی بہت غلط قسم کی آفریاں آپ کو دیں گے آپ کا پلوٹ پریشر ہائی ہوگا ہوگا آپ بہتر ہے کہ اس میں بھی چیک کر لیں اس کو دو تین جگہ پہ اگر آپ سیل رہے ہیں تو دو تین جگہ پہ باہر بن کے اسی پلوٹ کے دائم آئیں تو آپ مارکیٹ سے ریٹ چیک کریں کہ کتنے کا جو ہے پلوٹ یہ سیل ہوگا تو پھر وہ جو ہے اس پرائز پہ جو وہ بتاتے ہیں اسے تھوڑا سا بڑھا لیں ٹھیک ہے اور اس پرائز پہ پھر آپ سیل کے لیے اگری ہو ٹھیک ہے آپ کو مارکیٹ ریٹ پتہ چل گیا اب آپ یہ کہیں گے جی میرا لاکھ کروڑ پر کا پلوٹ ہے تو اب ایک دس مانگے کہ تو وہ کبھی بھی نہیں بکے گا میرے پاس اگر آپ نے پلوٹ دیا ہوا ہے مارکیٹ سے مجھے ایک کروڑ ایک لاکھ کا پلوٹ مر رہا تو آپ ایک پانچ کا بیچ رہے ہیں تو میں کبھی بھی ایک پانچ کا آپ کا نہیں بیچوں گا ٹھیک ہے میں پریفر کروں گا اپنے کلائنٹ کو دینے کے لیے جو ایک ایک کا پلوٹ ہے پھر طریقہ بھی یہی ہے صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو پروپر سر کیا جائے چاہے وہ ڈریکٹ کلائنٹ سے ہو چاہے وہ مارکیٹ سے ہو پرائیس اچھی ہونی چاہیے ایک کروڑ ہونی چاہیے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو آپ کا یہ پلوٹ بیچ رہا ہوں یہ کتنے کی ورث رکھتا ہے ٹھیک ہے ورث رکھنے کے لیے جیسا میں نے کہایا لاوریہ سٹیٹ پہ ہم بیشمار میکنیزمز یوز کرتے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جج کریں کہ کون سا ریٹ جو ہے وہ فیر ریٹ ہے بائیر اور سیلر کا اس لیے ہم دونوں ریٹ پندرہ سال سے ہم آپ کو تقریبا ہر چیز کا بائنگ اور سلنگ ریٹ دیتے ہیں یہ اتنے پہ بائی ہو رہا ہے اتنے پہ سیل ہو رہا ہے فائلز جو ہیں جس میں اور پلوٹوں کی بھی ہم آپ کو آن لائن بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پلوٹ ہے اتنے کا پلوٹ ہے آسکنگ پہ آ رہا ہے تو ہم تھاؤزنس اف ٹیلر سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم تھاؤزنس اف سیلر سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تھاؤزنس اف بائیر سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم وہ ریٹ اوپر یا نیچے لگائیں گے تو ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا ٹھیک ہے کوئی پاگل تھوڑا ہے آج کل تو دنیا اتنی زیادہ گروپوں میں ایڈ ہے اتنی زیادہ فیس بکوں پہ ایڈ ہے اتنی زیادہ ویب سائٹ وں پہ ریسرچ لوگ کرتے ہیں سارا سارا دن بیٹھے آ لوگ چاہیں بھی تو چکر نہیں دے سکتے جو ہے نا یہ دور نہیں رہا آج سے پانچ دس سال پہلے ہی یہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آہ سامنے بٹھا آکے پانچ پانچ چھے چھے دس دس لاکی دیاری لگا جاتے تھے آنکھیں میں مرچیں ڈال جاتے تھے لیکن اب وہ دور نہیں ہے جو ہے نا اچھا یہ تو تھا کہ ایزا بائیر آپ کو کیسے بائی کرنا ہے اور ایزا سیلر آپ کو کیسے سل کرنا ہے ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ وہ میں یہ بھی کنوے کرنا چاہوں گا آپ کو پورا انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے میں مثال کے ساتھ دوں گا آپ کو یہ آنسر اور آپ نے یو اینا یہ چیزہ جو اینا یہ اپنا خیال رکھنا ہے کوشش کریں کہ جس سکیم میں بھی آپ ڈیل کریں ایک تو ڈیلر جو ہے اس کا آفیس ہونا چاہیے اس کا آفیس کم از کم پانچ سال سے اسٹیبلشٹ ہونا چاہیے اور اگر وہ سکیم جس میں وہ ڈیل کر رہا ہے اس میں ریجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ بندہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے چاہے وہ ڈی ایچے ہو چاہے وہ ڈی ایچے چاہے وہ بیریہ ہو چاہے وہ ڈی ایچے ہو چاہے وہ کوئی بھی سکیم ہو اس میں آؤثرائز ڈیلر ہو آؤثرائز ڈیلر کی جو ہے اس کے کیوں وہ ضروری ہوتا ہے اور آفیس کیوں ضروری ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بندہ ہے اس کا چھوٹا سا کوئی آفیس آفیس نہیں ہے ادھر ادھر تین سٹیٹ پہ اگر بیٹھا ہوا ہے فون آت میں پکڑے یہاں پہ اسی پرسنٹ ڈیلر اس وقت مارکٹ میں صرف فون پکڑا ہوا ہے نہ کوئی ان کا آفیس ہے نہ کوئی ان کی بیگراؤنڈ ہے نہ ان کی سٹیٹوں والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں سناتی کاٹ کے کافی تک لوگ نہیں رکھتے رکھنے کے وقت جو ہے نا اس طرح کے ڈیلروں کو جو واقعین ڈیلر گھوم رہے ہیں گروپوں میں ویٹس ایپ گروپوں میں خاص تو اپیہار بندہ ڈیلر بنا ہوا ہے جو نا ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو بہت بڑا دھاؤ لگاتے ہیں آپ سے دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کی دیاری لگاتے ہیں اگر کسی سٹیٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں دوسرے دن اٹھ کے دوسری سٹیٹ پہ جا بیٹھتے ہیں تیسرے دن وہاں پہ سے اٹھ کے اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں آپ کا ڈیلر جو ہے وہ اگر کسی سٹیٹ پہ کام کر رہا ہے تو چیک کریں کہ وہاں پہ کتنی ڈیر سے کام کر رہا ہے مینے سے کر رہا ہے ساتھ سے کر رہا ہے پانچ ساتھ سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ جو ایک سٹیٹ کے ساتھ پانچ سال لائل ہے اس کے پاس ٹائم لگا رہا ہے تو وہ آپ سے کوئی ہاتھ کرتے ہوئے سو مرتبہ سوچے گا اپنی عزت کا سوچے گا اپنی سٹیٹ کی عزت کا سوچے گا اپنے بچوں کا سوچے گا ایک بندہ جو ایک مینہ ایک سیٹ پہ ہے دوسرا مینہ دوسری سیٹ پہ ہے تیسرا مینہ تیسری سیٹ پہ ہے ہی اس ٹوٹلی شیم لیس پرسن وہ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی دعو لگانے میں ایک سیکنڈ کی جھجک نہیں کرے گا خاص طور پہ اگر اس کی سٹیٹ ہی کوئی نہیں ہے تو نہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ آپ اس کو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو گروپوں میں یا ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ یا ٹوٹلی پہ آپ کو تھوڑا ریٹ کم دے گا دوسروں سے آپ سے پیسے مگوائے گا اور گھائب ہو جائے گا بہت سارے لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں بہت اٹریکٹیو ریٹ آن لائن دیتے ہیں بعد میں آپ کا پچاس زار لاکھ دو لاکھ دس لاکھ ٹوکن لے کے گھائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دس دس پندرہ پندرہ بیس پرسن لوگوں سے نہ وہ ٹوکن کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ فرض کیا آتھرائی جیلر سے ڈیل نہیں کرتے تو یو آر ٹوٹلی انپرکٹیٹڈ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ دوزار پانچ ہزار روپے بچا لیے ہیں آتھرائی جیلر جو ہے وہ اس نے ڈسکاؤنڈ دے دیا ہے میرے بھائی وہ پلے سے تو پیسے ڈال کے آپ کی ڈیل کرے گا نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ایسا آتھرائی جیلر ہماری ڈیلیں ریکارڈ ہوتی ہیں ڈی ایچے میں اور جب ریکارڈ ہوتی ہیں تو ہمیں ان پر ٹیکس دینا پڑتا ہے ہمیں ان کے بعد اس کی رسپونسیبیلٹی لینی پڑتی ہے میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں لیسے کہ آپ نے ڈی ایچے لاہور میں ایک پلوٹ کی اگدہ آج سے تین سال پہلے ٹھیک ہے وہ پلوٹ آپ نے ٹرانسٹر کر آیا ٹرانسٹر کرانے کے بعد پیپر لیے گھر پہ چلے گئے کہ آپ نے الوکیشن بھی لے لیا سارا کچھ ہو گیا اب آپ کو ایک دم پتہ چلے کہ یار اس پہ جو سٹیمٹ ڈیو ٹی جمع ہوئی ہوئی تھی وہ دھو نمبر پیپر لگے ہوئے تھے اس وقت آپ کیا کریں گے اگر آپ نے وہ پلوٹ آتھورائز ڈیلر کے تھرو بائے کیا تھا اور اس نے اس کو پروسس کروایا تھا تو ڈی ایچے اس ڈیلر کی گردن پہ پاؤں رکھ کے تو اسے پیسے وہ نکلوا لے گا اور ڈی ایچے نے لاہور میں ایسا ہوا ہے اور لوگوں سے دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ روپے ڈی ایچے لاہور نے نکلوا ہے حالانکہ وہ ان ڈیلروں کا ان سٹیٹوں کا بھی قصور نہیں تھا آگے جو بندے ان کے آفس میں کام کر رہے تھے یا ٹیکس آفس میں کام کر رہے تھے انہوں نے دو نمبری کی جیلی سٹام پیپر پانچ پانچ ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ لاکھ کے جمع کروائے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے لاہور اور یہ اسٹیٹ اس پرابلم سے بھی بچی رہی لیکن بہت بڑی بڑی اسٹیٹوں پہ نہ یہ پرابلم آئی ہے کہ ان کی چھے مینے پہلے کی سال پہلے کی دو سال پہلے کی ٹرانسٹر جو ہیں ان میں سے اس ٹائم ڈیوٹی ہے جیلی نکلی اور ان کو وہ پیسے بھرنے پڑے چونکہ وہ آتھرائیز جیلر تھے ڈی ایچ اے نے کہا جی یہ آپ کے آفس کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے یو آر ریسپونسیبل سپوس آپ کا وہ ڈیلر ہی آتھرائیز نہ ہوتا یو ہیب ٹو پی دیٹ فائی لیکس یو ہیب ٹو پی دیٹ سکس لیکس یو ہیب ٹو پی ٹین لیکس وہ سٹیٹ نہیں پی کرے گی ٹھیک ہے تو آپ کے جو پانچ ہزار دو ہزار آپ سمجھتے ہیں میں نے بتایا آپ کا لاس ہو گیا یہ میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہوئی ہے چیز اس کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کی کیوں ڈیلر آتھرائیز ڈیلر کے پاس جانا ضروری ہے دوسرا میں کیس آپ کو سمجھا دیتا ہوں مثال یہ بھی حقیقت میں ایسا ہوا ہے اس مہینے میں ہوا ہے ٹھیک ہے میں ڈی ایچ اے کا نام نہیں لوں گا کہ کس ڈی ایچ اے میں ہوا ہوا ہے کیونکہ وہ ڈی ایچ اے بدنام ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمارے آکھ سر پہ پاؤں رہا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کیوں ڈسکلوز کی یا کیا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈی ایچ اے میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈی ایچ اے میں ریسنٹلی پچھلے دو ماہ کے اندر جو ہے چودہ فائلیں جو ہیں وہ وہ لے کے نا بندہ جو میڈل میں جو تھے آناتھرائز ڈیلر وہ پیسے لے کے باگے ہیں جو سیلر تھے ان کے نام سے انٹی میشن لیٹر جنین نکلے ہیں کاپیاں دی گئی ہیں ان کو انہوں نے ویڈس ایپ پہ ویریفائی کیا ہے بندوں نے ان انٹی میشن کو ڈی ایچ اے سے بھی کنفرم کیا ہے کہ جی یہ میرا انٹی میشن ایشو ہو گیا ڈی ایچ اے نے کہا بلکل ایشو ہو گیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے پیمٹیں جو ہیں وہ اپنے آناتھرائز ڈیلرز کو کر دیں وہ جو پی آرڈر تھے وہ تھرڈ پارٹی کے نام کے بنے ہوئے تھے وہ جو آناتھرائز ڈیلر تھے جو تھرڈ پارٹی تھے وہ سارے پیسے لے کے باگے ٹھیک ہے اب وہ گائب ہیں سارے ان میں سے جو چند ایک بندے ایسے تھے جن کے پی آرڈر جو ہے وہ آتھرائز ڈیلر کے نام کے بنے ہوئے تھے ان کو ڈی ایچ اے نے جو ہے وہ ان کے سر پر پاؤں رکھ کے جو ہے نا ان سے پیسے وہ نکلوائے ہیں کہ آپ کے نام کا پی آرڈریش ہوا ہے یا تو ہم آپ کو بلیک رس کریں گے یا آپ یہ پیسے دیں بندے کی فائل اس کو دیں لیکن اگر وہ بندہ آتھرائز ڈیلر ہی نہیں ہے تو ڈی ایچ اے آپ کی فائل فوری طور پر کینسل کر سکتا ہے لیگلی سیلر کو تو پیمٹ نہیں ہے وہ سیلر کو تو پیمٹ ہوگی تو وہ آپ کو فائل انٹیمیشن لیٹر ہینڈ اوبر کرے گا نا ان لوگوں نے یہ کیا کیا جو اناثرائز ڈیلر ہیں انہوں نے اپنے نام پہ پیار بنوائے اور گاب ہو گئے now you are not protected اگر یہ آپ کی ٹرانسیکشن جو ہے پروپر آتھرائز ڈیلر کے تھوڑ ہو رہی ہوتی تو آپ کا چالیس لاکھ پانتالیس لاکھ پچیس لاکھ چیس لاکھ چیس لاکھ جو کہ وہ آپ کو اٹریکشن دیتے ہیں لوگ کمیشن کی ون پرسن سے لیٹس کمیشن کی وہ آپ کے ساتھ چالیس چالیس لاکھ بیس پیس لاکھ تیس تیس لاکھ کا لوگ فراڈ کر کے غیب ہو جاتے ہیں ڈی ایچ اے آپ کی ایک پرسنٹ ہلپ نہیں کرے گا اگر آپ نے اناثرائز ڈیلر سے جو ہے وہ فائل لی ہے وہ آپ کو کہے گا دروازے سے بھی اندر نہیں ہو سکتے کیونکہ ڈی ایچ اے نے بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ آن آتھرائز ڈیلر ہے تو ہم اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ہے نا وہ اس لیے کہتے ہیں بار بار ڈی ایچ اے بھی کہتا ہے کہ آپ آتھرائز ڈیلر سے کہ تھوڈ ٹرانسیکشن کریں کوئی بھی بائنگ ہو سیلنگ ہو ایلوکیشن ہو ایفی ڈیوٹ ہو ٹرانسور ہو انفرمیشن ہو یہ چیز ہوتی ہے جو ڈیلر کو آتھرائز کرتے ہیں اب ڈی ایچ اے میں چودہ ہزار ڈیلر ڈیلر ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرض کیا تو اس میں جو ہے آتھرائز ڈیلر جو ہیں وہ چند سو ہیں لاہور میں ٹھیک ہے ملتان میں چند ڈزن ہیں والپور میں چند ڈزن ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ جو ڈیلر آتھرائز ہیں ان کی انہوں نے بیک گراؤنڈ چیک کی ہے ان کی فنیچل آبیلٹی چیک کی ہے ان کا پاس کا ایکسپیرینس آنسٹی چیک کی ہے پھر انہوں نے ان کو آتھرائز کیا ہے ڈی ایچ کے آتھرائز ڈیلر اگر دو نمبری کرتے ہیں تو ڈی ایچ کی بدنامی ہوتی ہے جب بندہ ایک ڈی ایچ سے بلیک لسٹ ہوتا ہے تو سارے ڈی ایچ سے وہ آٹومیٹک بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو نہ بندہ کو پنگا کرتا ہے آتھرائز ڈیلر جو ہے کو اس طرح کی دو نمبری کرتا ہے نہ ڈی ایچ اے ان کو کرنے دیتا ہے اور اگر وہ بندہ کوئی بھی جو ادھر ادھر سے ڈیل کر کے آتا ہے اور وہ کرتا ہے گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو ڈی ایچ اے اس کی کوئی ہلپ نہیں کرتا ڈی ایچ اے کہتا ہے کہ جی آئی آئی ڈانٹ کیر کہ آپ کو کیا ہوا ہے کیسے ہوا اس بندے کو ڈونڈیں جس سے آپ نے کیا آپ نے آتھرائز ڈیلر سے کیا تو اس پہ ان کی پہنچ ہے دوسرے پہ وہ کہیں جائیں یہ آپ کوٹ میں جائیں تھانے میں جائیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے لیکن اگر وہ آتھرائز ڈیلر ہے تو ڈی ایچ اے اسی وقت کال کر کے اس ڈیلر کو کہے گا یہاں پہ آذر ہو شابش یہ جواب دو یہ بندے کی یہ پرابلم ہے یہ سالپ کرو ٹھیک ہے تو یہ اپنے پاس یہ جو ہے نا دونوں مسالے میں نے آپ کو دی ہیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آتھرائز ڈیلر ہوں یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں جب آتھرائز ڈیلر نہیں بھی تھا تب سے کہتا آ رہا ہوں میں پندرہ سال سے روزہ آپ کو یہ چیزیں بتاتا آ رہا ہوں یہاں پہ سارے جو ان آتھرائز ڈیلر ہیں وہ تو گالیاں نکال لیں گے وہ بے بعد کوئی کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن میں آپ کو پروف کے ساتھ یہ چیزیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا جو میں نے بھی کہیں آپ جب امیجن کریں کہ کتنے ملینز کا آپ کا لاس ہو سکتا ہے یا ہوا ہے لوگوں کا ٹھیک ہے تو ٹرائی ٹو جو بھی سوسائٹی میں ہوں جو بھی ڈیلر سے ڈیل کریں میک شور کریں کہ اس کا کامل سکم پانچ سال پرانہ آفیس ہو یا وہ کس سٹیٹ پہ کامل سکم چند سالوں سے امپلائی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے پاس کتنی دیر سے ٹھیک ہے میرا رائٹ ہی کہ میں آپ کو بتاؤں میں پھر آپ کو اگر کامل سکم میں اس کا ریس موسیبل ہوں گا میں آپ کو بتاؤں ہوں گا یہ میں کیوں اس پیس پہ آپ کو اس کو رکمنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں آہ جو ہیں نا یہ آپ نے آہ از اپنے آپ کو اس طرح پروٹیکٹ کر کے چلنا ہے ہاں ویڈیو خاصل نبا ہو گیا آرڈی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آہ ففٹی منٹ ہو گئے ہیں تو میں تھوڑا سا ایک اور ضروری چیز تھی کہ میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں کہ لاہوریئر سے پہ ڈیل کرنے کا جو پروپر طریقہ ہے وہ کیا ہے اگر آپ سلر ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ ریٹ جو ہے آپ میک شر کریں آپ کا رائٹ ہے آپ دو جگہ سے چیک کریں تین سے کریں پانچ سے کریں جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں کہ لاہوریئر سے آپ کو چیترہ سرب کرے گی آپ اپنے جو پیپرز ہیں ان کی کاپی اور ڈی سی فارم جو ہوتا ہے وہ سائن کر کے تو میرے ستاف کو بیچیں ٹھیک ہے ڈی سی جو ہے ہر پلوٹ یا فائل کی ٹرانسفر کے لیے ڈی ایچ ایس میں سب میں جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے بہریہ میں ریکوائیڈ ہوتا ہے لیک سٹی میں ریکوائیڈ ہوتا ہے تقریب انہار سسائٹی میں ڈی سی نو ڈی مانڈ سیٹیفکیٹ اس کو کہتے ہیں سسائٹی کی طرف سے کہ اگر آپ کوئی ڈیوز بغیرہ ہے تو یا کوئی لٹیگیشن بغیرہ چاہ رہی ہے تو اس پہ پتہ چلتا ہے تو وہ ڈی سی فارم جو ہے آپ سائن کریں ڈی ایچ ای میں ڈی سی فارم جو ہے وہ کئی جگہ پہ ایک مینے کے لیے والیڈ ہوتے ہیں کئی جگہ پہ وہ نائنٹی ڈیز کے لیے والیڈ ہوتے ہیں ڈی پینڈنگ ڈی ایچ ایچ ایو یو آر ڈیلنگ ویڈ تو بیتھک علی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا کوئی چارج نہیں ہوتا جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ ایکسرسائز ہوتی ہے ایک تو ڈی سی اپلائی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیلر جو ہے وہ ہر چیز اس کی ریڈی ہوتی ہے جیسے ہی کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ اس کی فوراں ٹرانسفر ایبل ہوتا ہے جب آپ نے ڈی سی بھی ریڈی کیا ہو اور ڈاکومنٹ بھی میرے سٹاف کو دیئے ہوں گے تو آپ کی جو چیز ہے اس کے اوپر آفر جو ہے وہ زیادہ سالیڈ ملتی ہے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سیر یہ سیلر ہے یہ جب اس کی آفر آئے گی پلوٹ کی یہ ہمیں پلوٹ دے گا اس نے مطلب یہ نہیں کہنا کہ میں ابھی ابو سے پوچھتا ہوں میں امی سے پوچھتا ہوں میری بیگم نہیں مان رہی وہ مائنڈ جب بندے نے پیپر بھی بیجی ہو انڈی سی بھی اپلائی کیا ہو تو ڈیلیر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پلوٹ پہ فل لگن سے فل دل سے محنت کرنی ہے اور اس کا ریزلٹ دینا ہے جو بندہ پیپر بھی نہ بیجی اچھا جی آپ اس پر پلوٹ پہ کوشش کریں مارکٹ سے دس لاکھ اوپر مانگ رہا ہو دس بندوں سے اور ٹچ ہو ہمیں بھی تو ڈیلر ہیں مارکٹ میں کام کرتے ہیں ہمیں دس منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کس کس چگہ پہ کس کس بندے کو یہ پلوٹ دیا ہے ہمیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیں یہ فلانے بندے篇 فلانا بلاٹ آیا ہمارے پاس ہے چل جاتا ہے یہ بندہ فلانی محنتی پہ بھی ت ہے ہے ہم اس طرح کے بندے کو اس طرح کی محنت نہیں کرتے قدرتی چیز ہے جب بندہ що never کیوں محنتین کرتے ہیں ہم اس پر محنتین کرتے ہیں جو ہمیں پیپر دیتا ہے جو ڈی سی دیتا ہے جو ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنا پلوٹ سمجھ کے محنت کر کے اس کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے پروپر طریقہ اگر پلوٹ کو سل کرنا ہے تو اگر میرے پاس آپ کے پیپر پڑے ہوں تو باہر آئے تو میں اس کے سامنے وہ پیپر رکھوں گا ڈی سی رکھوں گا یہ پلوٹ ہے یہ میں آپ کی کار کر دیتا ہوں یا سلر کو میں بلوالیتا ہوں آپ میٹنگ کر کے اگر اینڈی سی اپلائی ہوا ہو اگر اینڈی سی اپلائی نہ ہوا کئی لوگوں کے پاس ٹائم ہی تین دن کا ہوتا ہے باہر سے باہر سے باہر سے وزر پہ آتے ہیں دو ہفتے کی چھٹی آتے ہیں آخری تین چار دن میں وہ کہتے ہیں اچھا میں بھائنگ بھی کرلوں تو ان کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا کہ وہ سارا کچھ کریں تو وہ جو اینڈی سی والے پلوٹ ہوتے ہیں ان کی آفر اچھی مل جاتی ہے کیونکہ سارا کچھ وہ ریڈی ہوتا ہے ٹرانسو کے لیے اور جب باہر اپنے سامنے پیپر پڑے دیکھتا ہے تو وہ اپنی آفر پیتر کالتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا دس ایسی سار اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے مل جائے گی اگر میں اس کو سو کہتا رہا ہوں یہ بڑا ٹرسٹ والا بندہ ہے یہ بیج دے گا یہ کہ آپ آفر دیں میں کنوے کرتا ہوں یہ وہ اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جب سامنے پیپر پڑے ہو نا سیلر کے یا سیلر کے اپنا باہر کے یا باہر کے ڈیلر کے تو پھر وہ آپ کو سیریس لیتا ہے تو پلیز اس میں یہ کمپلیٹ کیا کریں کہ جب بھی کچھ سیلنگ کرنی ہو ڈاکومنٹس بیجیں پراپر آپ کے ڈاکومنٹس سیف ہیں ڈی ایچ اے میں کوئی آپ کے پلوٹ آپ کے بغیر نہیں بیج سکتا کوئی ان کو میسیوز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر کروز کر کے بیجیں کہ فور ویریفکیشن آن لی تو وہ کوئی میسیوز نہیں کر سکتا ان کو جو ہے نا اچھا اور اگر آپ آہ باہر ہیں یہ تو سیلر کی میں نے سیچوشن بتائی ہے تو اگر آپ باہر ہیں تو آپ نے کیسے دل کرنا ہے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ لاہوری اسٹیٹ پہ جب بھی رابطہ کریں آپ مجھ سے رابطہ کریں پوچھیں کہ میں نے یہ چیز بائی کرنی ہے کون سا بندہ اس کے لیے سوٹیبل ہے لاہوری اسٹیٹ پہ میں آپ کو ان میں سے جو پروپر بندہ اس وقت جو اویلیبل ہوگا ہماری مختلف پروجیکس کے لیے مختلف ٹیمیں ہیں ان ٹیموں کے ڈیفرنٹ ان چارج ہیں تو میں جو ہے کئی مرتبہ ایک بندہ بہت اچھا ہے ڈیسٹی میں کام کر رہا لیکن اس کا اگر نکاح آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس پر بیزی ہے تو میں تو آپ کو نہیں بھیجوں گا وہ بندہ میں دوں گا جو بندہ فری ہوگا یا جو اویلیبل ہوگا اس سے سیکنڈ بیسٹ جو ہے تو یہ چیز ہے اس طرح کی سیچوشن میں نا آپ جائیے کہ ایک بندہ گجرا والا ڈیل کر رہا ہے اور آپ اس کو ملتان کا پوچھ رہے ہیں یا آپ اس کو بیریہ لاور کا پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ کو پراپر سر نہیں کر پائے گا مجھے اس کے لیے آپ کو گائیڈ کرنا پڑے گا اور آپ مجھے کال کریں کہ یہ میں یہ چیز بائے کرنا چاہ رہا ہوں آپ جب ان سے میں ریفر کرتا ہوں تو ان سے رابطہ کریں تو آپ نے جو ہے ان کو بائن کے لیے جو ہے کنڈیشنل ٹوکن دینا ہے کنڈیشنل ٹوکن جو ہے وہ آپ اگر فائل ہے تو اس کے لیے پچیس ہزار بھی دے سکتے ہیں پچاس ہزار بھی دے سکتے ہیں اگر پلوٹ ہے تو پچاس ہزار دے سکتے ہیں یا لاکھ دے سکتے ہیں آپ کی جو وہ کنڈیشنل اماؤنٹ آپ نے لاوری اسٹیٹ کی رسید لینے کے بعد آپ نے ہینڈ آور کرنی ہے وہ آپ کی امانت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی مرضی ہے آپ اور اس سے بہتر اگر کوئی آپ کو چیز دے رہا ہے تو کہیں جی یہ کال کریں کہ جی یہ میرا کنڈیشنل ٹوکن آپ کے پاس پڑا ہوا یہ واپس دے دیں وہ آپ کو فورا نہ آن لائن ہم کر دیں گے یا آپ کو جہاں پہ بھی ہیں بجوا دیں گے ٹھیک ہے وہ پچیس یا پچاس اس لیے ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ چک کیا جاتا ہے کہ یہ باہر کتنا سیریس ہے یا ہم سے کتنا لائل ہے ٹھیک ہے اس کی بیس کے اوپر ہم جو ہے آپ کو جو ہے وہ سرب کرتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ وہی بات ہے کہ باہر بند کے آیا ہے اور ہمیں وہ پچیس ہزار پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا تو وہ اس کو لڑکے سرب تو کریں گے لیکن دل سے نہیں سرب کریں گے وہ پہلے زیادہ اس پہ محنت کریں گے جو بندے کے ٹوکن اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل پوسیبل ہے تو وہ اس کے پیچھے دھوڑتا ہے اس پہ پیچھے جان لگاتا ہے وہ بندہ دل سے کام کرتا ہے اور وہ آپ کو اچھی ڈیل لینے کے دینے کی کوشش کرتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی ڈیل کریں تو بہت زیادہ اماؤنٹ لاؤڑی اسٹیٹ کو بھی نہ ایز ای ٹوکن کنڈیشنل دیں اس میں اماؤنٹ جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے یہ ریزنیبل اماؤنٹ ہے نہ زیادہ ہے نہ کام میں زیادہ ہوگی تو کوئی ہم سے دھوکہ کر سکتا ہے آپ سے بھی دھوکہ کر سکتا ہے کم ہے تو وہ جو ہے وہ مطلب ایکسپٹیبل ہے جب کوئی ڈیل ہوگی ہمارے پاس پیپر آئیں گے یا ڈیل لاک ہو رہی ہوگی تو ہم اور بھی مگوا سکتے ہیں لے سکتے ہیں آپ کو کہہ سکتے ہیں دے جائیں تو آئی وانٹ یو ٹو بی سیف آئی وانٹ لاہوری اسٹیٹ ٹو بی سیف آئی وانٹ مائی سٹاف ٹو بی سیف ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ سیفٹی اسی میں ہوتی ہے کہ تھوڑی اماؤنٹ انیشلی دی جائے اور پھر اس اماؤنٹ کو جیسے ہی ڈیل کو لاک واک ہو تو پھر بڑھایا جائے پھر اس کو ٹوکن کو زیادہ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ میں یہ بڑی چیز کلیر کر دوں کہ کنڈیشنل ٹوکن ہر ایک ٹوکن چاہے وہ پچیس کا ہو پچاس کا ہو لاک کا ہو یا دو کا ہو یا پانچ لاک کا ہو وہ اس وقت تک کنڈیشنل رہتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ ڈیل کنفرمڈ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے پاس اس ڈیل کے پیپرز نہیں آ جاتے پیپرز آنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلر سائیڈ سے سائنڈ پیپر نہیں آ جاتا کہ اس نے وہ اس کے ٹوکن منی ریسیو کر لی ہے اور وہ اب ویلنگ ہے اس کو سیل کرنے کے لیے کئی مرتبہ پیپرز بھی آ جاتے ہیں لیکن جب اگر ریسید نہیں آئی جیسے فور اگزمپل آپ کو میں نے کہا کہ جی مجھے کنڈیشنل پہ وہ جو ہے مجھے پیپر بھیجیں اور انڈیسی بھیجیں وہ سکتا ہے کہ میں اس کے بعد بھی جو ہے آپ کو کروں کال اور آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے ریٹ تیز ہو جائے آپ کہیں جی میں نے نہیں بیچنا تو صرف پیپر آنے سے کنفرم ڈین نہیں ہو جاتی پیپر کے ساتھ جو ریسیور انڈ ہے جو سیلر انڈ ہے چاہے وہ وہ خود بندہ ہے چاہے اس کا کوئی ریلیٹیو ہے چاہے اس کا ڈیلر ہے وہ سائن نہیں کر دیتا کہ یہ فائل جو ہے اس کے گینسٹ میں نے یہ ایڈوانس منی ریسیو کر لی ہے تو اس وقت تک یہ ٹوکن کنڈیشنل ٹوکن ہوتا ہے لاہور ریل اسٹیٹ اس کی پاباند نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو اس کا ڈبل دے یا کچھ دے ٹھیک ہے وہ ہم بھی مجبور ہیں آپ بھی مجبور ہیں جب تک ہمارے پاس پیپر نہیں آئے یا وہ ریسیونگ نہیں آئی ہم کیسے اس کو چیز کو اس کو انفورس کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو کرسٹل کریئے کر دیتا ہوں اس آڈیو میں لاہور ریل اسٹیٹ اپنی چیزیں نہیں بیچ رہی ہوتی ہم اس طرح کے ڈیلر نہیں ہے کہ اپنا بیانہ کرے ہم نے آج تک پندرہ سالوں میں کسی چیز کا بیانہ نہیں کیا آئی ایم ٹوکلی اگنس تھی بیانہ ٹھیک ہے بہت مجبوری ہو تو آپ بیانہ کر سکتے ہیں ورنہ میں ریکمنڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے اور نہ ہماری اپنی فائلز ہوتی ہیں جو ہم بائنگ یا سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وی آنلی میچ بائر اینڈ سیلر وہ بائر اینڈ سیلر مارکٹ سے بھی ہو سکتا ہے وہ ڈریکٹ بھی ہو سکتا ہے ہماری پرائیٹ یہ ہوتی ہے کہ ان سٹیڑ جو ہے ڈیلیں ہوں اس سفتے ہماری ماشاءاللہ آٹھ کے قریب ڈیلیں ہیں اور اس میں مطلب سکسی سیون کی ایٹ کی ڈیلیں ہیں تو ان میں ہمارے تقریباً سارے بائر اور سیلر ڈریکٹ ہیں ہم ان کو بائر سیلر کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں کہ لیں بھائی یہ پیپر ہے یہ بندہ ہے سیلر اور یہ بائر ہے یہ اس کا کنڈیشن ٹوکن پڑا ہوا ہے اب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ فیر ویلیوز کی کیا ہے دونوں کو دفتر میں ہم نے سامنے بٹھاتے ہیں ڈیل ہماری ہو جاتی ہے ہم جو ہے کوانٹٹی پہ زور رکھتے ہیں جو ہے نا ایک پرسٹ ہمیں جب مر رہا ہے اس طریقے سے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں کہ اس طرح کی اینکی پہنکی کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان ہاؤس جو ہے ان لاہوری اسٹیٹ ڈیلے ہماری میچ ہو جائیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے اپنے پاس تقریب ان ایٹی فائی بندے کی ٹیم کام کر رہی ہے تو ہم جو ہے نا اس میں ہی ان بیٹوین جو ہے کے پاس بائر ہوتا ہے کے پاس سیلر ہوتا ہے عمومن جو ہے نا ہماری تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ ڈیلے جینا اسی طرح کمپیٹ ہوتی ہیں کہ بھی دن آفیس جو ہے وہ ہم بائر سیلر کو میچ کر لیتے ہیں ان دیورس کے جو ہے وہ پھر ہم مارکٹ سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز اچھی میرے کلائنٹ کو ملے گی اگر وہ مارکٹ فیر پرائس پر مل رہی ہے باہر سے مل رہی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے لے کے دیں سیلر کو بتا دیتے ہیں باہر کو بتا دیتے ہیں سیچوشن کہ یہ ہے سیلر کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مارکٹ سے آفیر آ رہی ہے تمہیں کی ٹھیک ہے آپ ایز بائر کرسٹل کریئر یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے یہ پلوٹ جو ہے یہ آپ نے جو ہے ڈریکٹ سیلر سے لینا ہے یا کہ مارکٹ بھی اوکے ہے اب میرے ایجنٹس کو پہلے کنوے کر دیں کہ بھائی میں نے آپ کے لاہوری ایسیٹ کے کلائنٹ سے ہی پلوٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو ڈریکٹ ڈیل ہی لے کے دیں گے جب ملے اچھی ملے بری ملے کوشش کریں گے کہ وہ بہتر سے بہتر مارکٹ ریٹ پہ آپ کو ملے اگر آپ کی رکوائرمنٹ یہ ہو کہ میں نے صرف ڈریکٹ جو ہے سیلر اس سے ہی لینا ہے تو بالکل کرسٹل پلیئر کلائنٹ کو ڈیلر کو بتائیں ہمارے کے یار یہ میں نے مارکٹ کی کچھ چیز نہیں لینی جس میں پانچ آٹھ ڈیلر نوارو نکل آئیں مجھے آپ ڈریکٹ ٹیل دو آمنے سامنے بیٹھ کے میں ڈیل کروں گا نتھنگ رانگ ویڈ اٹھ میری پولیسی امیشہ یہ رہی ہے میری پریکٹس یہ رہی ہے جب تک میں لاؤریسٹ کے آفیس میں خود بیٹھا ہوتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ پائیں سامنے سالک کے بیٹھے ہیں ٹرانسفر جب ہو ہم دونوں کٹھے بیٹھ کے باعث سالک کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں ہر دیل کے بعد دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کی ڈیل کرنے میں تو مجھے ایک پرسن مر رہا ہوتا ہے دونوں سائٹ سے مجھے اور کیا چاہیے ٹھیک ہے اسی میں سے ان کا کھانا بھی ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ نے نو بیفور ہینڈ ڈیل کرنے سے پہلے آپ نے یہ پوچھنا ہے میرے اس طاب سے کہ یاد یہ آپ کے پاس ٹریکٹ ڈیل ہے یا آفیس کے اندر آپ کے سیلر ہے یا مارکٹس سے آپ لے کے آ رہے ہیں دیکھیں مارکٹس سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس پہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے کوئی بندہ نا سیلر کا نام بتاتا ہے نا سیلر کا فون بتاتا ہے نا سیلر کی پرائس بتاتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ڈیل کے ہم اتنے میں آپ کو لے کے دیں گے تو ہمیں اس کو جو انا ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اس میں اگر ڈیل میں کوئی پرائس میں فرق آ جائے تو اس کو میں کیسے شور کروں یہ مارکٹ کی پریکٹس ہے یہ امریکہ نہیں ہے یہ یوکے نہیں ہے کہ جہاں پہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے کتنے پہ سیل ہوئی ہے اتنا کہ کو بائی کر رہی ہے اتنے کا سل کر رہا ہاں اگر بائیر اور سیلر دونوں ڈریکٹ لاہور ریل اسٹیٹ سے ہیں اور پرائس میں کوئی فرق آ رہا ہے تو پھر میں وہ ایسا بندہ جو انا اپنے لاہوری اسٹیٹ پہ رہنے نہیں دیتا جو انا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو انا یہ یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتا دیں کہ یار مجھے پرائس اچھی چاہیے چاہے مارکٹ سے بھی مل جائے یا مجھے لاوری اسٹیٹ کا ڈریکٹ سیلر چاہیے یا ڈریکٹ بائیر چاہیے یہ آپ نے ایزا بائیر اور سیلر یہ انشور کرنا ہے اپنے انڈ پہ کہ میری ڈیلر کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے نا ڈریکٹ ٹیل کرنی ہے کہ مارکٹ بھی اوکے ہے کے نہیں ہے دونوں کے اپنے اپنے فائدے نقصان ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے کئی مرتبہ جو ہے ڈریکٹ سیلر بہت زیادہ مارکٹ سے ریٹ مانگ رہا ہوتا ہے پانچ سات لاکھ دس لاکھ اوپر مانگ رہا ہوتا ہے تو میں بیواکوف نہیں ہوں کہ آپ کا نقصان کروا دوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی یہ مارکٹ سے یہ چیز اتنے میں مل رہی ہے آہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے بھی سستی لی ہو وہ دہاتیوں میں گاؤں میں لوگ یہاں پہ بائی بائی کو ٹکا لگا جاتا ہے باپ بیٹے کو ٹکا لگا جاتا ہے ہم روز دیکھتے ہیں آپ تو ڈیڈروں کو گاریاں نکالتے رہتے ہیں نا فلانا چونہ لگا گیا فلانا لگا گیا میں نے یہاں پہ جنرل سکوڑ کے بائی برگیڈیا جو آت لگاتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ٹھیک ہے حاضر ڈیوٹی جنرل کو میری آنکھوں کے سامنے اس کے بائی نے بیس لاکھ روپے کا ٹکل لگا ہے اس نے کہا جی جنرل صاحب آ کے سائن کریں گے آپ کو کیا آپ اس پہ کرو یہ میرے بیس لاکھ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ڈیمانڈ کرتے ہیں یہاں پہ آہ سالے بہن ہوئی سارے وہ پاکستان میں ہر بندہ سمجھتا ہے یہ ان کا قانونی حق ہے آہ کہ یہ جو بندہ باہر کمائی کر رہا ہے یہ درختوں سے توڑ کے لاتا ہے اس پہ ہم ہم جو ہے نا جو مجھے کمائی یہ ہمارا حق مانتا ہے وہ پرانے اپنے سکور سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے وہ دیا اس نے مجھے تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں آہ اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ قصوروار نہیں ہوتے آہ جیسا میں نے کہا ہے کہ ہماری تو لوری اسٹیٹ کی اللہ کا شکر ہے کہ پندرہ سال میں یہ پرابلم نہیں آتی دیکھی ہوتی ہیں بیچ میں ہو جاتی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ بہت کم ریشو ہے آہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بائی سیلر آمنے سامنے بیٹھیں اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں باتیں کریں گھنٹہ لگائیں دو گھنٹے لگائیں ہماری یہ نہیں کوشش ہوتی کے اوپر ہے ٹرانسر کر رہا ہوتے گیب ہو جو سب لوگ تو یہ چیز ہے کہ آپ جب بھی کچھ چیز بائی کریں مجھ سے پہلے پوچھیں کس سے بائی کرنی ہے لوری اسٹ پہ پھر جب آپ ٹوکن دیں مجھے ان فارم کریں کہ ٹوکن دے دیا ہے جب آپ کی ٹرانسر ہو جا آپ کم کائنلی مجھے ان فارم کریں کہ ٹرانسر ہو گئی ہے آپ بندے کی مجھے فیڈبیک دیں کہ کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا تاکہ اگر کوئی بندہ ویک ہے کسی آریا میں تو ہم اس کو امپروو کر سکیں اپنے آپ کو بہتر کر سکیں آپ کو بہتر سرو کر سکیں تو یہ چیز ہے ایک اور بہت چیز جو ہے آپ تک کی جو پریکٹس مارکس میں چاہ رہی ہے میں پہلے دن سے آج سے پندرہ سال پہلے بھی نہیں کمفرٹیبل تھا آج بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں میں اپنی سٹیٹ پہ یہ بہت کوشش کرتا ہوں اور آپ کو جو ہے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آئندہ کے لیے ہمیں واج کرنا پڑے گا پاس میں یہ پرابلم نہیں تھی آگے جا کے یہ پرابلم کھڑی ہوگی جب بھی کوئی بائنگ یا سلنگ کر رہے ہوں تو آپ میک شور کریں کہ ٹرانسیکشن پی آرڈر کے تھو ہو کیش پہ نہ ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ میک شور کریں کہ اگر آپ سلر ہیں تو آپ کے پی آرڈر جو ہے کوشش کریں کہ ساڑھے نو لاکھ سے نیچے کی اماؤنٹ کے ہوں ایچ اور کوشش کریں کہ آپ کے جو ہے پی آرڈر اپنے نام کے ہوں کسی تھرڈ پارٹی کا ڈیمانڈ نہ کریں وہ لاہوری اسٹیٹ کاموڈیٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے میری طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ سلر کے نام کے پی آرڈر ہونی چاہیے کم از کا میری سائٹ پہ اگر کوئی سلر ہے تو اس کی اماؤنٹ اس کے اپنے نام پہ آنی چاہیے اگر آپ باہر ہیں تو آپ مکشور کریں کہ میرے ڈیلر کو لاوری اسٹیٹ کے ڈیلر کو کنوے کریں کہ آپ صرف سلر کے نام کا پی آرڈر بنائیں گے کسی تھرڈ پارٹی کا پی آرڈر نہیں بنائیں گے میری اپنی ٹیم بھی مجھے اس چیز پہ شاید اگری نہ کرے کہ ان کے لیے میں مشکلیں کٹھی کرتا ہوں یا فیس کرنی پڑتی ہیں ان کو مارکٹ میں یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں کہ کسی زیل بکر کا پی آرڈر بنا دیا کیش میں دے دیا بھائی میرا اصول یہ ہے کہ میں لاوری اسٹیٹ پہ میں کام تھوڑا کرنا چاہتا ہوں میں ساپ ستھرا کام کرنا چاہتا ہوں میں پی سو مائنڈ سے روز سونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے پانچ سال بعد آئے بندہ کہے یار وہ فلانی چیز میں نے آپ کے نام سے ادھر سے ٹرانسٹر کرائی تھی تو پی آرڈر تو فلانے نام کا بنے تھا ویفی آر مجھے کہہ رہی ہے کہ وہ اس کا پروف تو تو وہ میں کیسے دوں کہ یہ میں نے کیسے بائی کیا ہے میں نے تو پی آرڈر اللہ دیتے کے نام کے بنایا تھا اور یہ جو یہ جو پلوڈ میں نے قریدہ ہے یہ خوشی محمد کے نام کا ہے تو وہ کیسے میں ثابت کرو مجھے یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل پسند نہیں ہے مارکٹ میں یہ نارمل ہے خاص طور پر فائلوں میں یہ نارمل ہے کہ تھرڈ پارٹی کے نام کے پی آرڈر بنتے ہیں لیکن وہی جو پرابلم میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے کہ اگر آپ کا پی آرڈر سلر کے نام کا نہیں ہے تو ڈی ایچ اے لاہور میں یہ رول ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کی ٹرانسفر کینسل ہو سکتی ہے سارے پیپر بھی آپ کے پاس ہوں تو اگر سلر کہتا ہے جی میرے تو پیمنٹ ملی نہیں ٹھیک ہے ہوتا یہی ہے جب آپ تھرڈ پارٹی کے پاس پریٹ بناتے ہیں تو وہ آپس میں ان کا پھڑے پڑ جاتے ہیں وہ کہتا چاچا کہتا مجھے پیمنٹ ملی دائیہ کہتا مجھے نہیں ملی دادا کہتا مجھے نہیں ملی تو آپس میں پھڑے پڑتے ہیں وہ آ کے آپ کا سٹی لگوا دیتے ہیں پلاٹ کے اوپر یا فائل کے اوپر یا بیچ میں کوئی بندے کھا پی جاتے ہیں اور اصل جو بندہ اس تک وہ رقم پوری نہیں پہنٹی یا ٹھوڑی پہنچتی ہے سارے نہیں پہنچتی ہے بالکل نہیں پہنچتی تو یہ جو ہے ہمیں اس پریکٹس کو آوائیڈ کرنا چاہیے میں پوری کوشش شمیشہ کرتا ہوں لاوری اسٹیٹ پہ کہ جو بھی آپ پی آڈریزہ باہر بنوائیں وہ سیلر کے نام کا بنوائیں یا انویسٹر کے نام کا بنوائیں جو ایفی ڈیوٹ کے اوپر ہو اور جو پلوٹ ہے یا ہاؤس ہے تو وہ سیلر کے نام کا پی آڈر بنوائیں اس کے ابو کے اس کے امی کے اس کے چاچے کے بنوانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی میرے ڈیلر کو بھی بتائیں کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ میں یہ چیز جو بائے کرنے جا رہا ہوں اس کا پی آڈر جو ہے میں صرف اور صرف جو ہے وہ میں فلانے سیلر جو ہے پلوٹ کا ایکچول اس کے نام کا بنوائوں گا ٹھیک ہے اس میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈی سی ویلیوز کی اماؤنٹ کا بنانا ہے باقی کیش دینا ہے یہ وہ اس صورت میں ایکسپٹیبل ہے کیونکہ یہ لیگلی رائٹ ہے اس کا بھی ایزا سیلر کے وہ آپ سے جو اس وقت کی ڈی سی ویلیو ہے اس کے اوپر اگر وہ ریٹ لے رہا ہے تو وہ پھر آپ کو پلوٹ دے گا پھر وہ مکر نہیں سکتا چاہے وہ کروڑ کا پلوٹ تھا ڈی سی ویلیوز کی پہنٹاریس تھے اگر آپ پہنٹاریس کی بھی اگر پی آڈر کی شکل میں پیمنٹ کر رہے ہیں اور باقی کا آپ پچھمن جو ہے وہ کیش میں دے رہے ہیں تو سم ہاؤ یو آر اوکی کہ آپ کب یہ پلوٹ کینسل نہیں ہو سکتا یہ ٹرانسفر کینسل نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ نے اس میں سے پنٹاریس بھی نہیں دیا ہوا کچھ بھی نہیں دیا ہوا سارے کیش یہ دیا یہ سارے تھرڈ پارٹی کا پی آڈر دے دیا then you are making mistake اور میرے سٹاف کو تو یہ لاو نہیں ہے لیکن مارکٹ میں یہ جنرلی بہت زیادہ پریکٹس چلتی ہے کہ تھرڈ پارٹی کے نام کے پی آڈر بنواتے ہیں لوگ don't go for it جہاں پہ بھی ڈیل کر رہے ہوں this is very unsafe practice for you کل کو ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہونے جا رہی ہیں اور آپ کے پیچھے آئے گی آپ اس کو پروو نہیں کر پائیں گے کہ میں نے یہ کس سے لیا ہے کس کو پیمر دیا وہ آپ کسی کے نام کا پیرہ بنا رہے ہیں وہ دہشت گھر نکلا ہے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو بھی جیل ہو گئی اس کو بھی جیل ہو گئی ہے لیا آپ نے پلوڑا ساتھا ٹھیک ہے تو آج کل دیکھا ہے آپ نے جو چر رہا ہے سارا کراچی میں اور ادھر تو یہ چیزیں جو ہے نا میں تو پندرہ ساتھ سے جیسا بار بار کہہ رہا ہوں ہم اس چیز کو بڑی فالو کرتے آ رہے ہیں اور یہی چیز ہے کہ اللہ کے شکر ہے ہمارا مارکٹ میں نام ہے ہمارا لوگوں میں نام ہے ٹرسٹ ہے کہ کیونکہ ہم اس طرح کی چیزیں بہت دیر سے کر رہے ہیں اس وقت بھی ہم ہمیں لوگ ڈیلر گالیاں نکاتے ہیں وہ ہم کیوں کریں جی ہم کیوں تھوڑا کرنا ہے سارا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بیسک تھیں جو آپ کو فالو کرنی چاہیے اور بھی کافی چیزیں ڈسکس ہو سکتے لیکن سوا گھنٹے کا ویڈیو ہو گیا میرے حال آپ کے لیے اتنی سزائی کافی ہے آج کی ڈیڑھ کے لیے پھر صحیح انشاءاللہ تعالیٰ باقی گفتگو کریں گے آہ اگین چودری مجاہد یاسین میرا فون نمبر ہے جب بھی آپ کو ٹوکن بھیجیں اماؤنٹ بھیجیں مجھے مجھے انفارم کریں آہ لارج اماؤنٹ کسی کو نہ بھیجیں میرے سٹاف کو بھی بالکل مجھ سے چک کر کے جو آپ ای آڈر بنوائیں یہ ٹوکن منی دیں ہر ٹوکن کی آپ کو ریسید ملنی چاہیے اس پہ چک کریں کہ ہر ٹوکن جو ہے اس کے جو ہے نا مجھے کافی ورچ اپ کر دیا کریں کہ پوسیبل ہوتا تھوڑی سی یہ ایز ہیڈک ہے ایک منٹ کا کام ہے یقین کریں آپ کو بھی پیس او مائنڈ ہوگا مجھے بھی پیس او مائنڈ ہوگا اور میرے ڈیلر کو بھی جو ہے وہ پیس او مائنڈ ہوگا کہ ہر چیز سموٹ سیڑ رہی ہے شکریہ اللہ حافظ چودری مجاہد یاسین پلس نائن ٹو ٹی ٹو 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 ڈیٹور جو ٹام میرے 이죠 ڈیری